رانزیر ایک ایسا میرے نصیب کی آنے والی اپسور میں دیکھیں گے کہ ہی سلیم پھر سے اینیلا کی زندگی میں آ گیا ہے تاکہ اس کی زندگی پر بات کر سکے اینیلا کو اس کی بات کے بہت فکر ہے اور دوسرے پلش کو بھی شک ہو رہا ہے جس طرح سلیم اینیلا سے بات کرتا ہے اور پھر اس کے سامنے کہہ رہی ہی ہوتی ہے کہ ہم اینیلا کے سیوہ کسی کا کہہات کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے اور تو صرف شگفتہ اور توبہ ان کی لڑائیاں تو اب وہ طول پر پہنچ چکی ہیں اور شگفتہ تو توبہ سے اتنے غصے میں بات کرتے اور اس پر اپنا رغب وہ دب دب جمع رہی ہوتی ہے توبہ کو اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور اس لیے توبہ شگفتہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ خبردار جو تو میری ماں پر گئی تو ورنہ اچھا نہیں ہوگا ان کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہوتی ہیں اور دوسرے بانیلا ہوتی ہے جو اپنے لئے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں اتنے ٹائم بعد تو خوشیاں آئی تھی لیکن اب وہ خوشیاں بھی ختم ہونے کو ہے کیونکہ سلیم اس کی زندگی میں دوبارہ سے آ گیا ہے سلیم پھر انیلا کے سوسرے سے کہہ دیتا ہے کہ اب مجھے جلنا چاہیے تاکہ میں اپنا سامان واپس لے آجت سکوں اور کیونکہ اب تو مجھے یہی رہنا ہے اور سلیم پھر اب انیلا کے گھر میں ہی رہے گا اور انیلا کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کرے گا